تاریخ کی قطب سے روایت ہے کہ آج سے چودہ سو سال قبل جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو براہمن قبیلہ اس وقت بغداد میں آباد تھا حسینی براہمن بتاتے ہیں کہ ان کا بورسِ عالی راہب صد دت جو اس وقت تک بے اولاد تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اولادِ درینہ کے لیے دعا کی درخواست کی امام حسین علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہ ہے یہ سننا تھا کہ دت نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور امام سے دعا کی درخواست کی امامِ عالی مقام نے اللہ کے حضور دستِ دعا بلند کیا اور دت کو وعید سنائی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا امام نے بعد ازاں اسے سات بیٹوں کی خوشخبری سنائی اور اس طرح اللہ نے دت کو سات بیٹے عطا کیے آج بھی حسینی براہمنوں کی خاص تعداد اپنے ناموں کے ساتھ دت لکھتی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہونے والے دت کے سات بیٹوں کی اولادیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اس نسبت کی بدولت خود کو حسینی براہمن کہلواتے ہیں ناظرین اگرامی حسینی براہمن بلہازِ عقیدہ تو ہندو ہے تاہم ان کے کچھ اقائد باقی ہندووں کے برعکس اسلام سے میل کھاتے ہیں تقسیم پاکو ہند سے قبل حسینی براہمن لاہور میں آباد تھے جو بعد ازا نقل مکانی کر کے پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے آج یہ لوگ پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب کے علاوہ بھارتی علاقوں مہاراشترا راجستان اور دہلی میں آباد ہیں جبکہ ان کی ایک خاص تعداد عرب ممالک میں بھی موجود ہے یہ لوگ ہندووں کی طرح شیو مہاراج کی پوجا کرتے ہیں خواتین و حضرات واقعہ کربلا کی مناسبت سے مختلف روایات موجود ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ یہ لوگ بغداد میں امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں امام آلی مقام کی دس محرم الحرام چونسٹھ ہجری کو کربلا میں شہادت کی خبر موصول ہوئی جبکہ ایک اور روایت کی مطابق یہ دس محرم الحرام کو امام علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے ناظرین حسینی براہمنوں کی روایات کے مطابق راہب کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب اسے واقعہ کربلا کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ یزیدی فوج کا پیچھا کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بازیاب کرا لیا اور دمشق لے گئے یزیدی فوج نے راہب کو اس جن کی پاداش میں گرفتار کر کے یزید کے سامنے پیش کیا تو یزید نے انتہائی سخت لہجہ اپناتے ہوئے اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر واپس کرنے کو کہا راہب نے اپنے بیٹے کا سر قلم کیا اور یزید کو بھیج دیا لیکن یزید نے یہ کہتے ہوئے سر واپس بھیج دیا کہ یہ کسی اور کا سر ہے اس پر راہب نے اپنے دوسرے بیٹے کا سر بھیج دیا لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی اسی طرح راہب نے اپنے ساتوں بیٹوں کے سر یکے بعد دیگر یزید کی طرف روانہ کیے لیکن یزید نہ مانا اور راہب کو امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے حوالے کرنا پڑا پوری دنیا میں موجود حسینی برہمن ہر سال محرم الحرام میں امام آلی مقام پر ڈھائے گئے مظالم کی یاد تازہ کرنے کے لیے مجالس میں شریک ہوتے ہیں انڈیا میں حسینی برہمن تازیوں کا جلوس ہر سال یومِ آشور برامت کرتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے جلوس کو مقردہ راستوں سے گزار کر ایک خاص مقام پر اختتام پذیر کرتے ہیں اسی طرح پاکستان میں موجود حسینی برہمن تعداد میں کم ہونے کے باعث جلوس کا احتمام تو نہیں کرتے لیکن ازادارانے امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے راستوں میں پانی، شربت اور دودھ کی سمیلوں کا بندوبست کرتے ہیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلے کہ بھارتی فلم سٹار سنیل دت اور ان کے بیٹے سنجدت کا تعلق بھی اسی حسینی برہمن قبیلے سے ہے کچھ عرصہ قبل سنجدت کو مسلمان ہونے اور مسلمانوں کی در پردہ مدد کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا ناظرین نہ صرف حسینی برہمن بلکہ سکھ اور ہندووں کے دوسرے کئی گروہ بھی یومِ آشور انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں مشہور ہندو شائرہ دیوی روک کماری نے امام حسین علیہ السلام سے نہ صرف اپنی بلکہ تمام ہندو مذاہب کی عقیدت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا ہے بے دین ہوں بے پیر ہوں بے دین ہوں بے پیر ہوں ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا گنگا کے پیر ہم سارت